موسیقی موسیقی دیکھتے ہیں کو سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم موسیقی کیا حال چالیں جی مانچالہ سچی مچھی کے چودری لگ رہے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے شوہر ملیک دیتا انار سمجھ کے چلاتا میں نے پستوال گفت دیتا میں بیلانی تھی گان تو گانے پران ٹرگئے یوٹیوب سے دیکھ کر چاچے کا آپریشن کر رہے ہیں اچھا اچانک وائی فائی کے سکنل چلے گئے موچی نے فون کر کے کہہ رہے ہیں پا جی ٹانکیں لالیں موسیقی 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 اور ہمارے دوسرے مہمان کراچی تشریف لائے میں ہیں ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے جناب فہیم خان ملکم چودر شو جی یہ آج کا شو مجھے لگتا ہے کہ بڑا مزدار ہونے لاتا ہے کیونکہ میرے پیارے دوست آئے ہیں فہیم صاحب بڑے میں پیارا شیر کہنا چاہتا تھا فہیم صاحب پہ لیکن پیہ صاحب نے کہا نہیں میرے دوست پہ پڑھیں بھائی میں خواہشوں کا اترام کرنے والا ہوں بھائی جان آپ کے لیے شیر ہے کہ بہت ہنس موک ہے اور یہ زندہ دل بھی ہیں زندہ دل بھی ہیں میاں بھی ہیں یہ تاہر بھی ہیں اور دل کے ہیں جمیل یہ تھاک اور وہ سیاست دان ہیں جن کی زبان کی نوک پر ہمیشہ رہتی ہے مضبوط اور روشن دلیل دلیل پڑا کے دونے گیسٹ میں دونے لی شیر ہے کہ سیاست والی منڈی ویکھو منڈی ویکھو سیاست والی منڈی ویکھو چوکھے لوگ پکھنڈی ویکھو دیس میرے دی دولت اینہ دیس میرے دی دولت اینہ آپس دے ویچ ونڈی ویکھو وفا کے بدلے ہم کو وفا دیں وفا دیں جفا کے بدلے ہم کو جفا دیں یہ سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے خدا کے لیے آج ہم کو بتا دیں جی کیا حل چال ہے آپ دونوں کے اللہ کا شکر ہے جی آپ تو دونوں ہی مسکر آ رہے ہیں ان کی تازہ تازہ زمانہ تو ہوئی ہے یہ اس لیے مسکر آ رہے ہیں اور ہمیں تازہ تازہ حکومت ملی ہے اس لیے مسکر آ رہے ہیں تو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں میاں صاحب ٹھیک ہے جی سیر اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے بلکل اللہ کا بہت شکر ہے اللہ تعالی نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے اور خاص کر اس طرح کے ٹائم میں جب ملک جو ہے وہ معاشی بہران کی ریبیٹ میں ہے تو اس کو نکالنے کے لیے تمام لوگوں کو کندے سے کندہ ملا کر چلنا ہوگا تو ویسے آپ کی ملاقات ہے فہیم صاحب سے نہیں فہیم صاحب سے میری ملاقات یہی پہ ہوئی ہے اچھا آج پہلی دفعہ ہم نے ہی کرائی ہے نی کے اٹھا لڑای کروا نہیں ہی آلی بالکل ویسے تو اسیمبلی کے اندر ہم ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا پیچھے سے ہم ہی آپ کو جائے یہ بال کھیچیے جائے جا کے دوسرے کو کٹیں یہ سارا ہم نے کیا تھا نہیں سیل یہ شروع ادھر سے ہوتی ہے اچھا اس کو انجام تک پھر ہم پہنچا ہوئے ہوئے انہیں تُسیہمیتا بچن ہم بیکاری نہیں ہے بلکل جی ٹھیک 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 مس کرتے ہیں وہ ویسے جو آپ وہاں سے میسیجز ریکارڈ کرتے تھا آپ کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی تھیں تو اب آپ ویڈیوز تو ریکارڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ جائیں نہیں رہے اسیمبلی میں تو مس کرتے ہیں اسیمبلی کو اب تو نہیں مس کرتے اب جو اسیمبلی کا ماحول بنا ہوا ہے نہ وہاں اپوزیشن ہے وہ خود ہی کھیل رہے ہیں وہ تھوڑے ادھر بیٹھ گئے تھوڑے ادھر بیٹھ گئے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان دیکھ رہا ہے ایکسپوز ہو گئے لہٰذا ہمارا بالکل دل نہیں ہے ایسی اسمبلی جانے کا انشاءاللہ ہم عوام میں آئیں عوام کی طاقت سے دوبارہ اسمبلیوں میں جائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے انہوں نے رہنا کوئی نہیں رہی نا مثلا سیٹا خالین دیا ایک ایم پی ایم می نے ایک کپڑا راکے کہنا نے اے دوجہ بھی میں اہمار لی ہے بات یہ ہے کہ فائم بھائی کا بہت شکریہ ماشاءاللہ انہوں نے نیشنل اسمبلی سے تنخواب بھی وصول کر لی ہے ان کے ایم ایس نے بھی تنخواب وصول کر لی ہیں جو انہوں نے اسطحیقے دیئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر اگر آپ رضائن دے چکے ہیں تو پھر آپ تنخواہیں کیوں وصول کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں جائے ذرا اسمبلی سے پوچھیں اگر ہمیں تنخواہ ملی ہو تو جی میں بالکل نہ لندن جاؤں گا نہ کہیں جو سذاب دیں گے ہم بالکل ایکسپٹ کریں گے ہم نو دن اسمبلی میں گئے اس نو دن کی تنخواہ بالکل ہمیں ملی ہے اس کے بعد ایک روپیہ میں نہیں ملا آپ اگر کہیں گے یہ میرا موبائلہ بھی دکھا دوں گا میسیج پڑا ہوا ہے یہ کتنے دن کی ترخواہ نہیں نہیں آپ اہمینہیں یہ غلط میسیج نہ میں دیکھ لوں دولا ایوہ کہ قومی اسمبلی دا سیکرٹیریٹ جڑا اوہے تو تُو سی پتا کر لو کہ کنے لوگاں نے تنخواہ جڑیا اور بینکچو کا ڈاوی لئیا نہیں نہیں مگر نو دن کی تنخواہ تو ان کی بنتی ہیں نو دن کی نہیں ہیں سر تنخواہ جو ہوتی ہے وہ پورے منت کی بنتی ہے جو ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے وہ نو دن کا ضرور ہوا ہوگا کیونکہ جب تک یہ اسمبلی میں جا کے حادری لگائیں گے تو ان کو ٹی اے ڈی اے ملے گا پورے مہینے کے لئے ہیں نو دن کی اصل میں یہ آپ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں یہ میرے بھائی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے یہاں ہی آپ کو پھر جواب دوں گا تنخواہ نو دن کی ملی ہے جب اسمبلی موجود ہے اسمبلی ریکارڈ موجود ہے اسمبلی کی جو بینک ہے وہ موجود ہے یہ تو کسی بندے کے ہاتھ میں تو پکڑانی نہیں ہوتی یہ تو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ پورے منت کی جتنے دن آپ اسمبلی آئیں گے اتنے دن کے آپ کو پیسے ملیں گے جب تک یہ اسمبلی آتے رہے ہیں تب تک کہ پیسے ان کے ایک آنٹوں میں ٹرانسفر ہو چکے اور انہوں نے نکلوار نہیں ہے میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ملی باقی جنہیں دن بایدی ایسی چل جانے سانو دو آ دیں کوئی خود کلیر کر دیں گے کوئی ٹویٹ ٹویٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہوا تو آپ ٹویٹ کر دیں گے ورنہ آپ کر دیں گے نو دن والی سلپ کر دیں گے میں بھی کر دیں گے آپ کے شو سے جاتے ہوئے آپ کے سامنے کر کے اچھا میں سے ایک چیز آپ تو خیر اس دن اپنا صیفہ دے کے آپ سارے تو نکل گئے تھے تو آپ تو درے چلیں امن امان سے ہو گئے بچہ ایم ہیپی باؤٹ کہ آپ لوگ نے جانا تھا آپ لوگ چلے گئے پیچھے جو بھی ہوتا رہا مگر سر آپ سنائیں آپ کے جہاں جو ہوا تھا تو بچت ہو گئی تھی جی بالکل الحمدللہ آپ نہ بیٹھے ہوئے تھے مجھے بتائیں اس دن ٹیو پہ دیکھا مجھے اتنی آپ کی فکر ہوئی یقین کریں میں نے دھونڈتا رہا راش کے اندر پہلے میں نے دھونڈا سٹیج کے اوپر کئی وہاں آپ نظر آجائیں پھر میں نے کرسیوں پہ ڈھونڈا پھر میں نے کرسیوں کے نیچے والے انگل سے بھی دیکھا مجھے آپ کئی نظر نہیں ہے تاہر ویر میں میرا دل ڈوبتا چلا کے آگے تاہر ویر کہا ہے تاہر ویر باکس بیٹھے میں نے کہا تو سیدھے کو بیٹھے کہنے میرا ڈنڈا گھٹیج پہ ہے تاہر ویر آپ کا تھا اس دن چوئی صاحب میں بالکل اسمبلی کے اندر موجود تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنے جو ہمارے کولیگز تھے پی ٹی آئی کے ممبران ان کو سمجھاؤں کوشش کروں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں یہ بدقسمتی ہے پنجاب کی عوام کی کہ پنجاب کے عوام کے ممبران نے جو سلوک وہاں پر اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہ قومی اسمبلی کے اندر نہ صوبائی اسمبلی کے اندر اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے جو ان کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی وجہ سے وہاں پر ہوئے اور ان کے پیچھے صرف اور صرف ان کی نا اہلی تھی انہوں نے مہنگائی کا توفان برپا کیا اور جہاں تک ان کے آٹا چینی چوری عدویات چوری اور جو سکینڈلز ان کے پاس جو سکینڈلز ان کے آئیں گے اب آپ دیکھیں گے آپ کانوں کو آتھ لگائیں گے کیمرے چل رہے ہیں اتنا بتا دیں جو بیس ہزار عرب روپیہ آپ نے کرزہ لیا ہے پاکستانی بیس ہزار عرب اگر آپ کٹھا دیکھیں تو شاید بھی ہوچ ہو جائیں میں بھی ہو جائیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ پاکستانی قوم پر کہاں پر لگایا آپ نے مجھے ذرا اس بات کا جواب دے دیں آپ ان کو جواب دے دیں میں ملکل آپ کی بات کو سن کے اگر وہ ماننے والی ہوئی تو آپ کو سلوٹ پیش کروں گا آپ نے کہا کہ میں نے خود مانا کہ ہم نیچے گراف دیکھیں انسان کو ماننا چاہیے ہوا کیا جو ہماری پولیسیاں تھی جو لوگ تھے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے مہنگائی کیے انٹرنیشنلی مہنگائی نہیں الحمدللہ آپ لوگ آئے آپ کے جو پرائیو منسٹر صاحب آئے جو قوم کو بیکاری سمجھتے ہیں انہوں نے جو آکے ہمیں بتایا اس کے بعد جو مہنگائی ہوئی میں آپ کے شو میں شاید چوتی آپ پانچ بھی دفعہ رہوں کبھی لائٹ نہیں گئی میں بیٹھے بیٹھے پانچ دفعہ لائٹ گئی ہے پانچ دفعہ لائٹ گئی ہے پینتیس سال سے آپ لوگ انجوائی کر رہے تھے دونوں پارٹیاں اب یارہ کی یارہ پارٹیاں ایک ساتھ دو گئی سب مفاد کہ چکر میں آپ لوگ ایک ہو گئے جب سے پاکستان بنا تھا دو آزار آٹھ تک پاکستان کے اوپر کرزہ تھا جی چار آزار آرب روپے کرزہ تھا اس کے بعد دو آزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک تیس آزار آرب روپے کرزہ ہوا مجھے بتائیں اس دس سال میں چھبیس آزار آرب میں آپ نے کیا کیا اب آپ مجھ سے حساب مانگ رہے میں بتاتا ہوں آپ کے پورے پنجاب میں اسٹر انصاف صحت کار مفت علاج دس لاکھ روپے تک لوگوں کا ہونے جا رہا ہے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اب آپ وہ بھی بند کرنے جائیں گے احساس کفالت موگرام ہم نے دیا اس کے بعد ہم نے جو سکولنگ سسٹم ہے وہ بہتر کیا اس کسانوں کو ہم نے سبسیڈی دی پیٹرول میں ہم نے سبسیڈی دی اگر آپ کہیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح کی پولیس سسٹم ہم نے ٹھیک کیا آپ بتائیں آپ نے آتے ہی پناہ گاہ بن کروائے مجھے بتائیں آج چلے میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ بچارے پناہ گاہ کے باہر سو رہے آپ تو مجھے لگتا ہے کئی اور کے لیے نوکری کر رہے اور وہ ہوتا کہ جیسے حکومت ختم ہوتی ہے آپ اپنے آقاؤں کے پاس واپس چلے جاتے یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے عمران خان آج کے دن بھی آئے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں کبھی نہیں جائے گا انشاءاللہ اپنے لوگوں کے درمیان اب آپ کی چھبیس ہزار عرب کا حساب دے مجھے چھبیس ہزار عرب میں آپ نے کہا ہے کہ ہم نے لون لیا ہے نمبر ایک ہمارا لون اگر نو ہزار چھ سو عرب روپے سے زیادہ ہو تو میں یہ کیمروں کے سامنے جواب دے ہوں نمبر ایک آپ کو فگرز کا پتہ ہی نہیں ہے چار سال ہے میں نے پتہ نہیں ہے آپ کہاں پہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کبھی فنانس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا بہی پر جائے شاہ شاہد تھا نمبر ایک نمبر دو سر بات یہ ہے کہ ہم نے نو ہزار چھ سو عرب روپے کا نیشنل اسمبلی کا کمیشن بنا اس کا بھی سامنا کیا اس کے سامنے ہم نے ایک ایک فگر ان کو ٹیلی کروایا جس میں ہم نے آپ کو بجلی کے منصوبے میں خراج تحسین پیش کروں گا آج میاں محمد نواز شریف اور اس کی پوری ٹیم کو کہ کس طرح انہوں نے دو ہزار تیرہ میں ملک سنبھالا تھا یہ آپ کی لائٹیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پانچ منٹ بعد یا دس منٹ بعد لائٹ آ جاتی ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیٹنگ تھی جب دو ہزار تیرہ میں ہمیں پاکستان دیا گیا یہ آپ کے کیمرے کی آنکھیں یہ لوگ یہ سب لوگ گواہ ہیں کس طرح بے روزگاری تھی ملک میں ہم نے اس کو ٹھیک کیا گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی تھی اس کے منصوبے لگا کے آپ کو دیئے میں نے ان سے مانگا ہے بیس ہزار عرب روپیہ جو انہوں نے لیا ہے کرزہ اس کا حساب ایک معصومانہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں سر آپ لوگ کی حکومت ختم کیا ہو گی تھی پھر ایک دم سر دیکھیں ہماری حکومت کو نظر لگتا ہے کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کو اکامے کی بنا پر ہٹایا گیا کس نے ہٹایا تھا یہ پوری دنیا کے سامنے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو پھلنا چاہیے پھولنا چاہیے باز سے میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ نے و میاں صاحب نے بڑی میچنگ کی رہے آج دیکھ لیں میں نے کہا کیونکہ سیاسی شو تھا تو میں بھی کوئی پارٹی جوئن کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ صرف ایک شرط ہے میں نے وہ پارٹی جوئن کر رہی جس پہ بہت پارٹی ہو رہی ہو وہ پھر یہ ہی ہے اچھا جو کچھ کہو قبول ہے تقرار کیا کروں میں ہوں پڑھا لکھا بے روزگار کیا کروں اب کہتے ہو ملک میں کوئی نوکری نہیں سرمائے کے بغیر کاروبار کیا کروں پچھلی حکومتوں پہ سب ہی ڈال دیں گے آپ مجھ کو بتائیے کہ میں سرکار کیا کروں حدث سو آ جوڑ آویو انہوں نے لیڈر نے کیا سی کہ انگریز نوکرییاں کرن پاکستان آنگے ساڑھیے کو امچ آگئے جی بیلویو ساڑھیے تو آئے وے ہیں یہ تو وہی جن کو ماپس بھیجنا چاہ رہے ہیں میں نے انہوں کو ماپس بھیجنا چاہ رہے ہیں ہویا کی یو نو آفتر لانگ ٹائم بیفور علامرہ آدھے ویچے کم مشہرہ ہو رہے ہیں اچھا او تھے میں کسی بندے کو سنے ہاں سی کہ کہ تپا نال نا چھاما نال کارون دینے ماما نال آج صحابت ہو گیا وہ کیسے میں نو کراچی کسٹم تو ایک کال آئیے گیندے نے تمہاری ماما نے تمہارے لیے کیفے وین بھیجی ہے کیفے وین یس مینا ماما نو کال کرتی ماما کہن دی یہ میں تنہوں سرپرائز دینا چاہ دیسا میں نو پتہ پاکستان دے بیٹھا کہ جلسیاں دا سیزن شروع ہو گیا یعنی کوم آئی دا سیزن شروع ہو گیا بات اتھے بری گرمی ہے ماما کہن دی اتھو لے کے تے تو جوس بیچنے نے اتھے جتھے جلسا جاوے اچھ کے مگر مگر جاوے ٹھیک ہے مبارکو ایم ہپی فور یو بارہ آزار کسم دے جوس بنا کے سارے میں تو انہوں نے چیک کر رہا مگر میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں تمہارے مہمانوں سے ٹرائے کرو ایک پی ایم ایلن کے ہیں اور ایک پی ٹی آئے کے ہیں آگے خود سمجھ جاؤ کہاں سے پیسے ملے گی یعنی شیر کرائی چاہ جنہ نے لٹےیا ہونا کلوی ملنے گئے جنہ نے لٹےیا ہونا کلوی ملنے گئے میں نے تو آجے لیڈر دے بیانیاں جے این مطابق رکھنڈا گا سا آہ بیگر کانٹ بی چوئے آہ 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 میں بیٹھے ناں اور میرے دماغ چو سیڈی چل پہنے در PEG وہ وہ تیم پاؤ وہ وہ تیم پاؤ کی دین پیسے پاؤ ہے دیکھو سر ای نو دس گائی مائی بیسٹ فرینڈ ہے کہ نے میرا خیال ہے کہ ان انو سی ایم ہونا چاہیت ہے پنجاب اچھا پانچہزار دیو میں تو انو سی ایم بنا ہوں مجموش کرو ہے جنا ساڑا سی ایم آنا دعا کرو کہ اللہ تعالی انو زندگی دے وے خریت نہ لکھے اور اس پنجاب دی عوام دیو خدمت کرے ایسے نہیں کر رہے ہو تو کہا رہے ہو پہلے دین دیو نظر پیسے آرہ کومت سے چاہی نے دے چار کونا زیادہ ہونے چاہی دے کیونکہ انتے کام شم لب گئے ابھی نہیں کرنا بھئی بھی کبھی نہ بننی ہے لاؤس سا پری فر یو دواما لائی جڑا اورے ننو جناب دلکھا چاہی دا چاہی دا خیال کرنا چاہی دا زیادہ دواما تو ان چاہی دیا نے واسکر تو ان بڑی جچری پونوں اور نہیں آگے صرف آنگے ہی واسے انہی مہنگائی تُسی کرتی جو تن پتہ آکے تُسی مہنگائی کرنی کیوں نہ نویل دیں جیڑے تھوڑی تھوڑی کر رہے تھا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم پورا فوکس کریں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آٹے پر جو سبسیڈی ہے وہ انشور کریں گے کہ تمام لوگوں کو ملے ہم نے دیکھیں آتے ہی آٹھ سو روپے والا جو بیک تھا وہ ہم نے چودہ سو کا کرویا چار سو ستر روپے میں چار سو روپے میں سیل کروایا آپ فائم صاحب اگر اینک اتار کر بات کریں گے تو مرد اینک اتار کے بات کرو جو یہاں سو کی بوری تھی وہ چودہ سو کی ہوتا ہے ابھی ہم یہاں پہ سٹور پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں سر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اپنا جھنڈ اٹھائیں پبلک میں نکلتے ہیں میں اپنا جھنڈ اٹھاتا ہوں پبلک میں چلتے ہیں لکھ پتا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے چیلنج کرتا ہوں جھنڈے تو آپ دونوں اٹھا رہے ہیں بعد اس وقت ہی کی ہو رہی ہے آپ دونوں ایک بندہ ڈھونڈے جب بوری اٹھا سکے میری گل سنو ہے کیلے مونال گلہ کرتے ہیں چار سو رو پیدا تھیلا ہی جڑا رمضان بزا رہا ہو دے پچھے ہی دے کے دکھایا اس کے علاوہ اب جو ہم نے پالیسی بنائی ہے خاد کی بوری جناب کے ہینڈس اپ پرائیم منیسٹر نے دس ہزار روپے کی سیل کروائی ہے ہم نے جب خاد والوں کو بولایا ان سے پوچھا کہ جب آپ کو گورنمنٹ سبسیڈی دیتی تھی انہوں نے کہا جی باتوں میں سبسیڈی ہوتی تھی باقی تھی سانوں کوئی سبسیڈی نہیں ملی ہوئے 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 ہاں جی میں آج کار نہیں ہونا گالوادگی یہ ہے ہم نے آپ کو مبارک بات یہ دی رانہ سناؤلہ دوبارہ منسٹر بن گئے رانہ سناؤلہ صاحب بلکل ہمارے انٹیریر منسٹر بنیں کیسا بھی محسوس ہو رہا ہے آپ کو کچھ میں نہیں ٹھیک ہے وہ اپنا کام کریں گے جو پارٹی پالیسی کینہ وہاں سے کانسلری نے فائین خان صاحب سے مجھے گلا ہے کیونکہ میں نے آتے جب مجھے پتا چلا کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے میں نے سرچ کیا نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ سے آج تک انہوں نے ایک بل نہیں پاس کروایا اور چار سال یہ ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں میں نے انٹی ٹیررز ایکٹ اور انٹی منی لانڈرنگ بل میں نے پیش کی ہے آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں میں بل لے کر آیا جو بچیوں سے چھوٹے جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس کا بل میں لے کر آیا اس کے علاوہ سینئر سٹیزن کا بل میں لے کر آیا ریکارڈ میں میں آپ کو بیجوں گا آپ آپ پنچ جئے утر دیکھیں آپ چ horr microbiوں کی ہے آپ کھولیں گوگل دکھائیں مجھے بھی نے تپیش کیا نہیں یہ کیا آپ ان کا مسئلہ کیا ہے یہ گوگل پہ آگئی بارد آپ دکھائیں ذرا میں نے بالزبتر نہیں کیا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھے نکال کے دیں آپ یہ دکھائیں اپنا بیل دکھائیں یہ آپ نے اپنے اس سے نکالا ہے ایک گوگل سے نکالا ہے اسمبلی کی سیٹ پر پڑھا ہے مجھے دکھائیں کون سا بیل پاس کرتے ہیں آپ یہاں دے استیفہ بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اگر یہ بیل پاس ہوا ہے تو میں استیفہ دیتا ہوں اگر یہ جھوٹا ہو اگر یہ جھوٹے ہوئے اگر یہ ترہا آپ کو لیٹر جھوٹا ہے اگر یہ سب پرپوس کیا ہے سب میں کہتا ہوں پاس ہوا ہے مگر پاس ہوا ہے سر سنیں دیکھیں یہ تڑھکہ کار یہ ہوتا ہے آپ اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں بیل پاس ہوا یا نہیں ہوا بگل پر ہوا وہ میں رام سے ڈیٹیل میں کروں گا مگر جو مجھے اچھی چیز لگ رہی ہے کہ دونوں بھائیوں کا موبائل جو ہے وہ کتنا ملتا جلتا ہے میری بات سنیں کون سا مالا کس کا غرطہ چلا جائے اچھا سنیں میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں اگر یہ بل پاس نہیں ہوا میں زندگی میں سیاست نہیں کروں گا مہینہ صاحب آپ کی سٹیٹمنٹ آپ مہینہ صاحب اس پہ کوئی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ دیکھیں بلکل میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے سرچ کیا ہے تو سرگوگل نے نہیں بتایا اسے حساب یہ آگیا میں کون پاس نہیں ہوا پڑے بل بل پڑے بل بل پڑے بھاگا کوئی بھی نہیں ہے آپ دونوں ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ جو مسئلہ نکلا جو مجھے ابھی تک سمجھ آیا ہے کہ وہ گوگل نے مروایا یہ سازش تھی گوگل کی گوگل امریکہ میں تم کب باز آو گئے ہمیں کب لڑوانا بہت کرتے ہیں مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ دونوں بھائی جو ہیں وہ سب سے میکسم والا فون یوز کر رہے ہیں تو بسے مجھ پہ اکثر ہی الزام لگتا رہتا ہے کبھی لفافے کا کبھی پتہ نہیں وہ کوئی پٹواری کہتا ہے یار کدھی کوئی بندہ کو چھوٹا فون ہی پیج دن دا ہے میں آپ کو بتا ہوں ابھی لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے جو جتنے صافی حضرات ہیں ہمارے بھائی قابل اعترام وہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ ایک سٹیٹیجی یہ بنائے جہاں پہ ان کے وزیعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ سٹیٹیجی یہ بنائے کہ لوگ کے رہے مہنگائی آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ نے کہنا ہے جی ذرا خیال رکھنا ہمارا انشاءاللہ فون بھی ملیں گے لفافے بھی ملیں گے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کیوں کہ فہیم بھائی ذکر کر دیا اس واقعے کا تو میں یہ آپ کے توسط سے یہ بات کلیر کرنا چاہوں گا کہ وہ جو میٹنگ تھی وہ ایک لاہور کے ٹی وی آنکرز کے ساتھ ایک سٹن تھا جس کے اندر گئے اور وہ جس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے وہ میری ہی عواز ہے وہ میں تھا جس نے وہ سوال اٹھایا تھا اور اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے چلایا گیا وہ جو ویڈیو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا بھی دیکھی ہے وہ پوری ویڈیو نہیں ہے اور اس میں میں نے یہ کھڑا ہوکے سوال پوچھا تھا اور میں نے وہاں پہ جو پہلی بات کی تھی کہ میں اس پوری گیدرنگ کے اندر سے واحد آدمی ہوں جو کہ کریئر جرنلسٹ نہیں ہے تو میں اس لیے سوال کر لیتا ہوں کہ گورنمنٹ پہ کرٹسزم کرنے پہ صافیوں کے اوپر بہت پریشر آتا ہے کبھی ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے کبھی ان کے شو بند کرا دیا جاتے ہیں کبھی وہ اچارے گھر سے نہیں ملتے اپنے اور یہ پچھلے ساڑھے تین سال میں بھی ہوا ہے تو کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا اور اگر ایسا ہی ہونا ہے تو پٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ گاڑی بھیجوائیں گے ایک واتس ایپ گروپ بنا دیں جس پہ بتا دیا جائے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے تو اسے کہتے ہیں سیٹائر جو کہ میں نے اس وقت کیا تھا یہ آپ دونوں کی حکومتوں کے اوپر ایک سیٹائر تھا جس کو کسی نے سمجھ لیا کہ کہا گیا ہے کہ واتس ایپ گروپ بنایا جائے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سیٹائر تھا جس کی ویسے کچھ سامنے بیٹھے آپ نے ایک سیپ کیا کہ گاڑیاں آتی ہیں میں نے اس گاڑیوں والے کے اندر پچھلے ساڑھے تین سال کا ذکر بھی کیا تھا میں ایک بات جو تھی یہ میں نے ایک جرنلسٹک برادری کی طرف سے کی تھی دسپائٹ دی فیکٹ کہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں تو یہ میں نے ایک ٹوٹل ان کو ریپریزنٹ کر کے بات کی تھی جس کو مختلف اینگل سے پیش کیا گیا اور وہ جن صاحب نے مجھے ان صاحب کو یہ پتہ ہے جنہوں نے ویڈیو بنائی اوہ یار ایڈٹ کرنا سی تھی صحیح تھی ایڈٹ کردہ میرا انگلیش اللہ پاڑ تو کاٹ دیتا سارا بڑے حلتے بعد آج گیاں بلابا لاؤس ارہ نا کرے اینے گرمی اینے گرمی یا درجہ حرارت چھتانیس انٹی گریپ تے سرداری صاحب آشاش پہ شایج بیچے بلک کے ہوں کیوں دس تندہ ایسی لگو ایسی اوہ اوکے میں کہا سر جذب نے عمران خان صاحب گئے نے فی ریش نظر آرہے ہو میں نے کہا دنے پتر چارو شانے چک کنک دنجک یار کیا سی گھڑ کی تھی نے میں کہا سر حنت نہیں بھر کہیں دے ایک سرداری سب پہ بھاری میں کہا سر مولانا صاحب چوپ نے توسی بھی چوپو صدر نہیں جے بڑھنا اچانک اٹھے نے اینگر کے دو چکر لائے نے میں نے کہا نرگولی مس کلکولیشن ہو گئی کار یہاں کے ٹوئے نیا سی مارگے نیا رہے میں نے یہاں کی تا میں کہا سر کوئی حالات سیچویشن بناو تو آٹی سدارت آنے ہی ہے تے پھر نرگولی نو مدھا آنے تے نال جائیں گر کے ریموٹ چکے نے ٹی وی لائے نے ہاں گجرسا میں نے کہا سر پی ٹی آئی دے جلسہ ہے پاور تے پاور بکھائی جاندہ نے قدو کرنے جی جلسے کہنے پتر پیشلیاں گرمیاں دے جڑ ہسی اتجاج کیتا سی اوہ دی پی تہلے تک نہیں مری کہنے گرمیاں دے پیشلیاں خراب کر رہے ہیں تے میں کہے سر کوئی جلسے کرو گے کہنے پہلے ری فارم کریں گے پھر جلسے کریں گے بس تم دعا کرو یہ حکومت ڈیڑھ سال کاٹ جائے میں کہے سر جس طرح ڈالل نو پار لگے اے گرمیاں کاٹ جان بڑی گانے ہاں 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 ڈیڑھ سال کا میرے دیکھے آنے ہاں ہو ماشا اللہ بیگر کانڈ بی چوزر اینڈ ہیمپورٹڈ حکومت ایک ساتھ ہاں 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 آگ و پانی اے ساتھ کورنگی اور ناغن چورنگی اے ساتھ ہاں 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 بڑے بڑے دنیا تے سیاستدان ہے لیکن چودری صاحب تسی نمبر ون یعنی ہمیشہ چودری لے جن دنے آئے 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 یار فہیم صاحب دا میں فہین ہے یار کمال انسان ہے کہ نے سیاستدان تے ہکپا سے لاؤ دوست کمال ہے کہ نے بھئی میں کنیڈے ملن سار نے جو دا میں کراچی گئے ہیں آپ لاہور ہون دنے لیکن کیا بات ہے اپنا طائر صندو صاحب دی صندو صاحب طائر جمیل صاحب دی بھئی فیصلہ بات دے بھئی دو بار یہ الیکشن لڑے نے دو ہماری جتے نے آیا ہم تیسری باری لڑنگے اللہ وہ آرہا سے پھر بھئی بڑی خدمت کر دیں میں آتے فہین صاحب نمو کہہ رہے ہیں پولس آگئی ہے تو نکل جاؤ ماشاءاللہ جی آج میں بڑا خوش ہوئے ہیں میزر اہکن اصر سیلفی بنا لما جیت روین ٹونی کا آغاز کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں آپ سے کون پہلے کھیلے گا آپ بتا دے خودی ہوئے ہوئے میاں صاحب نے کہا میں آگے ہوں چلیں جی میاں صاحب اور یہ بتائیں آپ کو ایک بیوگرفی لازمی پڑھنی ہے ان میں سے کسی کی کس کا انتخاب کریں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ صلاح اللہ یا پھر شاید خاکان عباسی شاید خاکان عباسی کی بیوگرفی پڑھنا چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا کسی وجہ سے آپ کو کھانے پہ جانا ہے ان میں سے کس کا انتخاب کریں گے کھانے پہ لے جانے کیونکہ بل ان لوگوں میں سے کسی نے دینا ہوگا تو وہ کون ہوگا آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہنہ پرویز بٹ اور عزمہ بخاری عزمہ بخاری ہوں گی عزمہ جی آپ کو بل پڑ گیا ہے ان میں سے کس کا بیان آئے تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کس کا بیان آئے تو آپ کہیں گے میں ذرا پہلے گوگل کر لوں اور کس کا بیان آئے تو آپ کہیں گے ہونکی کی عیدت تجے ٹھیک ہے جو نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مہترمہ مریم مورنگ زیب مہترمہ عزمہ بخاری اور جناب شہباز گل تو کس کا بیان آئے تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کہ ہاں جو قائے صحیح کا ہے مریم مورنگ زیب ٹھیک ہے کس کا بیان آئے تو آپ کہیں گے میں ذرا پہلے ریسرچ کر لوں عزمہ بخاری اور کس کا بیان آئے تو آپ کہیں گے کہ ان کی قائد تجے شہباز گل ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں سب چھوڑے باتیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہری رحمان صاحبہ اور میوے شیعات میوے شیعات ہی ٹھیک ہے میوے شیعات ہی ٹھیک ہے سر یہ بتائے پھر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جکٹس آپ کے پاس ہے ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عابد شیعر علی اور جناب رانہ سناؤلہ عابد شیعر علی عابد شیعر علی یہ دیکھے رہاں سے نہیں جھٹتے دوسری ریانت کیتی ہو نا دی گورنمنٹ اپنا دانداز کے عابد شیعر علی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو انڈوز بھی کر دی ہے سر وہ دیکھیں مگر جو بھی ہے انہوں نے اپنا انٹیرین منسٹر جو ہے وہ انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا سرین بھائی کوئی اخلا سے آپ کو کھول لے نا ٹونٹی ٹونٹی چاہ رہا ہے سرین فریم صاحب آپ بھی آجائیں سر کس کی بیوگرفی آپ پڑھنا چاہیں گے کیونکہ لازمی ہے پڑھنی ایک بیوگرفی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب چودری نصار علی خان اور جناب فواد چودری فواد چودری کی بیوگرفی پڑھنا چاہتے ہیں آپ کا بھی پھر بینک اکاؤنٹ فریز ہے کس کو لے کے جائیں گے کیونکہ بل انہوں نے دینا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علیم خان اور جناب جانگیر ترین جانگیر ترین صاحب کا انتخاب کیا لیکن ہوتا انہوں نے خلاف ہونے تو انہوں برتن ہی تو انہیں پہنے جے سریعت ہوتی ہے صحیح بات ہے انہوں نے جانگیر ترین کا انتخاب کیا لے سرکون صاحب کا پارٹی لیل ہے جس کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے کس کے بیان پر کہیں گے کہ تھوڑی تحقیق کر لیتا ہوں پہلے میں اور کس کے بیان پر سوچیں گے کہ یا رب کیا کہہ دیا انہوں نے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں علی امین گنڈاپور عثمان بزدار اور جناب اسد کیسر تو کس کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے اسد کیسر کس کے بیان پر کہیں گے تھوڑی تحقیق کر لیتا ہوں ساری پارٹی آسان علی امین گنڈاپور پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ایک پویسچن کا مجھے جواب ضرور دینا ہے ہرنہ ہم سارے لوگ ایسے ہم کوئی بھی ہوا میں بات نہیں کرتے سچی بات کرتے مگر علی امین گنڈاپور مجھے گیم کھیلنا ہے تو مجھے انسار دینے اس لیے میں دے رہا ہوں علی امین گنڈاپور انہوں نے سب سچ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور جی ٹھیک ہے اور کس کے بیان پر آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ دیا سادہ آدمی تھا بیچارہ ہمارا عثمان بزدار ٹھیک ہے جی عثمان بزدار صاحب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں دی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں دی ہاں ایکسی میرے گیال صاحب کو سب سے شور شاٹ عثمان صاحب کے بارے ہو رہا چاہیے تھا انہوں نے بھی ایک زین چکالن دی کہ ساس بھی کبھی بہو تھی یہ بتائیں پھر ٹائٹینک پر آپ بھی دو وی آئی پی پاس کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں محترمہ فردوس آشک آوان اور ہنہ پرویز بھٹ اینہ پرویز بھٹ کو لے جاتا ہوں تو کنونس کروں گا انشاءاللہ وہ ادھر آ جائیں گی اچھا انشاءاللہ اینہ پرویز بھٹ کو لے گی وہ ہماری ہے یہ بتائیں پھر ڈوبتی کشتی بسوار ہے دو لائیو جیکٹس ہے کس کو دے رہے ہیں دوسری لائیو جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہے چودری سرور اور پرویز علائی صاحب بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں وہ میں چودری صاحب کو دوں گا چودری پرویز علائی صاحب لائیو جیکٹ لے گئے ہیں اور ساڑھے تین سال جو گورنر رہے ہیں ان کے دور میں ان کو لائیو جیکٹ نہیں ملی ہے ٹھیک ہے اور تینکیو سو مچ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو بے تشریف لانے کا اپنا خیال رکھئے گا اور آئی ویش دی بیسٹ آف لاکھ ٹو بوت آف یو